ہیلو گائز تو آزم پھر سے ریویو کرنے والے ایک بیوٹی پرڈکٹ کا تو یہ میں نے آن لائن بھائی کیا ہے کان سے بھائی کیا ہے کتنی پرائز کا مجھے یہ پڑا ہے اور کون سا اس میں پرڈکٹ ہے یہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے پہلے اوپن کر لیتے ہیں اس کی پیکزنگ کو تو یہ پڑاکٹ آزی آیا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کا ایک آن ایسٹ ریویو کر لیتی ہوں تاکہ اگر آپ بھی بھائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ہیلپ مل جائے کی پڑاکٹ کیسا آیا ہے تو اچھے سے پیکنگ اور ریپ تو اچھے سے کر رکھا تھا انہوں نے باہر سے تاکہ پڑکٹ ہے ڈیمیز نہ ہو کسی طرح سے تو دیکھیں گے اس اندر کی پیکزنگ اس کی تو اچھے سے ریپ کیا ہے انہوں نے اس طرح سے یہ 3 کا کمبو ہے گائز اور اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو اپن کر کے پھر دکھاتی ہوں تو باہر سے انہوں نے جو بابل ریپ ہوتے ہیں اس سے ریپ کیا ہوا ہے تو آج سے پہلے جتنے بھی پڑکٹ میں نے بائے کی ہے سب ہی اچھے آئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی ڈیمیز ڈیفیکٹی پیس آیا ہے اچھے ہیں آج سے پہلے جتنے بھی میں نے بائے کی ہے تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کیسا آیا ہے تو بابل ریپ پہ بھی انہوں نے سالو ٹیپ سے اچھے سے ریپ کر رکھا تھا اسی لئے کھل نہیں رہا تھا یہ تو ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو لک ایٹ ڈیس گائز یہ ہے ہمارا ہوتڈا بیوٹی کا کمپیکٹ پاودر آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کی یہاں پہ مینجن کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہوتڈا بیوٹی کمپیکٹ پاودر ٹھیک ہے یہاں پہ تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپن کر کے اندر سے پرڈکٹ کیسا ہے تو یہ پف ہے اپلائی کرنے کے لیے اوپر سے ایک ٹرانسپیرنٹ پیپر لگا رکھا ہے تاکہ یہ جو ہے کمپیکٹ ہے وہ سیف رہے تو اس کا جو کلر ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہماری سکن سے میچنگ ہے بلکل لگا ہوا گائز پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کمپیکٹ لگایا دیکھئے بلکل سکن سے میچ ہو رہا ہے میری سے اوکے تو اس کے اور بھی کیا کیس میں ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل انہوں نے دے رکھئے ہیڈا بیوٹی کی اور بی بی پاودر بھی اس کمپیکٹ میں انہوں نے یوز کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے میں سارے آپ کو ریڈ کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے جیسے کہ انہوں نے بیک سائیڈ پہ دے رکھا ہے گائز بی بی پاودر کمپیکٹ ہے یہ سکین کو موسٹرائز کرتا ہے یہ سمودھ کرتا ہے ٹھیک ہے سمودھ فائن پاودر ٹیکسر ہے اس کا جو افیکٹیو کنسیلر بھی اس میں یوز کیا گیا ہے جو کی پورز کو ایجسٹ کرتا ہے اور فیشل کنٹور کرتا ہے فیش کو اور کنورٹ دا فیش آف دا لیا کو فیشل کنٹورنگ مور کلیر اوکے تو نیکسٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نیکسٹ تو سیم ہی تھا گائز ایک تھوڑا سا ڈیفرنس آیا ہے یہ بھلا ڈیفرنس ہے تھوڑا سا تو اسے اوپن کرتے ہیں اسے بھی میں آپ کو ایک بار دکھائی دیتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے پر ڈکٹ کیسے ہے کوئی ڈیمیز تو نہیں آیا جائے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے تو اسی لئے ہم اسے اوپن کر کے دیکھیں گے جرور سے تو یہ سیم ہی ہے جیسا فرسٹ والا میں نے آپ کو دکھایا تھا بیاسہ ہی ہے بھلا ہم اندر سے چیک کر لیتے ہیں کی ڈیمیز تو نہیں ہے ہمارا بڑکٹ اوکی دیکھیں look at this same ہے یہ ہے تھرڈ ون اس کو بھی اوپن کر لیں گے تو کمپیکٹ پاوڈر جیسے کی گرمی ہیں جن لوگوں کی آئیلی سکین ہوتی ہے ان کو گرمیوں میں آپ اولی کمپیکٹ پاوڈر لگا سکتے ہیں اپنے فیس پر آپ کو کوئی کریم سوٹ نہیں کرتی جیسے گرمی میں آپ کی سکین زیادہ موسٹرائز رہتی ہے تو guys i suggest you کی آپ اولی کمپیکٹ ہی اپلائی کریں اپنے فیس پر جسٹ ہم نے اس کو ایک look دینا ہوتا ہے سکین کو جو کیسے آ جاتا ہے کیونکہ اس میں سارا کچھ میکس ہے بی بی کا کمپیکٹ پاوڈر ہے یہ جو کی اس میں کریم سے بغیرہ میکس ہے تو آپ کو الگ سے لگانے کی جوٹ نہیں ہے تو اس کو لگا کر آپ سمپل اپنا لائٹ سا میک اپ کر کے ڈے میں کہیں پہ جانا ہو تو آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھے تینوں پرڈکٹ guys i hope آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو مجھے تو بہت اچھے لگی ان کی پیکزنگ اور یہ پرڈکٹ اچھے ہیں تینوں کے تینوں ہی تو ٹھیک ہے guys ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں سیم ہی ہے تھوڑا سا جو انہوں نے دے رکھا ہے اوپر مینشن کیا وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اور کچھ بھی نہیں باقی سارے پڈکٹ سیم ہے اور اس کا جو سائز ہے دیکھیں وہ بھی بیچ میں سے سیم ہے جسٹ اتنا ڈیفرینس ہے کہ یہ پیکزنگ میں تھا وہ اوپن تھے اور تھوڑا سائز پہ انہوں نے جو مینشن کیا ہے جیسے stay matte compact powder long lasting لمحے سمیں تک چلتے ہیں liquid purified comfort تو یہ سارے دے رکھیں باقی سارے سیم ہیں i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا